عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ عزیز دوستو آج تک اور رہتی دنیا تک تمام مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیج رہے ہیں آج ہمارا موضوع وہ شخصیت ہے جس کو پاپ ایمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام بھیج رہے ہیں آپ نے اپنے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جابر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی زندگی دے گا کہ آپ سلسلہ عصمت کے پانچویں ولی اور پانچویں امام تک آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی دے گا اور آپ کی ملاقات ہوگی ان کا نام میرا نام ہوگا یعنی محمد ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سلسلہ عصمت میں پہلے ہی ہیں وہ جن کا نام محمد ہے اور آپ کی ان سے ملاقات ہوگی اور جب آپ کی ان سے ملاقات ہو تو میرے سلام پہنچا دینا یہ وہ شخصیت ہیں جو امام حسن علیہ السلام کے نواسے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں اور جناب علی زہنالعبدین علیہ السلام کے بیٹے حضرت امام محمد باکر علیہ السلام ہیں انہی کے بارے میں ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جابر ابن عبداللہ عنصاری کو فرمایا کہ اے جابر جب آپ سلسلہ امامت کے پانچویں علالہ ولایت کو ملو اور نام ان کا محمد ہو لکب ان کا باکر ہو تو ان تک میرا سلام پہنچائیے گا اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جابر بن عبداللہ عنصاری اپنی آخری عمر میں نابینا ہو گئے اور جب جناب امام محمد باکر علیہ السلام اپنے والد بزرگوار جناب زہنالعبدین علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے اور جناب جابر بن عبداللہ عنصاری کو ملے تو ان کو وہ خوشبو محسوس ہوئی جو جابر بن عبداللہ عنصاری کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محسوس ہوتی تھی تو اس خوشبو کے محسوس کرتے ہوئے آپ نے جناب محمد باکر کا نام پوچھا امام زہنالعبدین علیہ السلام نے بتایا تو فرمایا کہ اے محمد آپ پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام ہو اور فرمایا کہ آپ ہی کی بشارت باپ امبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دی تھی اور مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ جب آپ کی ان سے ملقات ہو تو ان پہ سلام ضرور بھیجئے گا آپ کی ولادت امام محمد باکر علیہ السلام کی ولادت جکم رجب ستاون ہجری کو ہوئی آپ سلسلہ اسمت کے ساتویں اور سلسلہ امامت کے پانچویں لال ہیں امام محمد باکر علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کے بابا بھی امام ہیں جن کے نانا بھی امام ہیں جن کے دادا بھی امام ہیں اور جن کے بیٹے امام محمد امام جعفر صادق علیہ السلام بھی امام ہیں آپ کا نام محمد ہے اور آپ کی کنیت ابو جعفر ہے جبکہ آپ کے لقب میں شاکر حادی اور باکر زیادہ مشہور ہیں باکر بکر سے ہے اور بکر کا مطلب واشگاف کر دینا امام محمد باکر علیہ السلام نے فنون اور علوم کے بہت سے راز اور جو پوشیدہ تھے ان کو واشگاف کر دیا ان کو کھول کر بیان کیا اس لیے کہ بہت سے لوگ جن میں دنیا کے امام آزم بھی آپ کے شاکردوں کے بھی شاکردوں میں شمار ہوتا ہے امام محمد باکر علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن تک پاپ عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سلام پہنچایا اور آپ نے اپنے زندگی کے تقریباً سوہ تین سال امام حسین علیہ السلام کے صحیح شفقت میں گزارے اور آپ واقعہ کربلا سے لے کر پھر کوفہ کوفہ سے شام اپنے والد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ رہے اور آپ کا ساتھ دیا آپ نے کوفہ کے خطبے بھی سنے اور آپ شام کے بازار اور دربار کے خطبات کے بھی گواہ ہیں امام محمد باکر علیہ السلام وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنے بابا امام سجاد علیہ السلام سے امامت کو حاصل کیا اور تمام علوم کو حاصل کیا اور پھر پوری دنیا میں پھیلا دیا امام علیہ السلام کے اخلاق اور عبادات نہایت آلہ تھے کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کو آپ کو وراثت میں ملے تھے تو آج کا موضوع ہمارا اتنا ہی تھا امید ہے آپ امام محمد باکر علیہ السلام کے بارے میں مزید جاننا چاہیں گے تو ہماری آنے والے ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ